اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زیا مہیودین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شما الیکٹرک جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک جو ہے چار انچی ڈسک والا ایک چھوٹا گرینڈر پڑا ہوا ہے جس کا یہاں پہ جو کمپنی کی طرف سے فٹڈ سوچ آن آف کے لیے آتا ہے وہ نہیں ہے وہ خراب ہو گیا تھا وہ چینج کر کے تو کسی دوسرے مکینک بھائی نے یہ والا بیٹ سوچ یہاں پہ لگا دیا تھا ابھی یہ جو میرے کلائنٹ ہیں وہ واپس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو کچھ کنا سوٹیبل نہیں لگ رہا ہے آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ اس کو یہ ایک پیانو سوچ کوشش کریں کہ یہاں پہ انسٹال کر دیں تاکہ ہمارا یہ کام چلتا رہے اور آن آف کرنے میں پرابلم نہ ہو کیونکہ مارکیٹ میں اس کے ساتھ جو ڈیوالٹ کا فٹڈ سوچ آتا ہے وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا تو اس لیے اس طرح کے جو گار کر کے تو مختلف قسم کے سوچ لگا کے تو چیز کو ایک ٹول کو کام میں لائے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو شروع کرتے ہیں اس کو فٹ کرنا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹیپ بی سٹیپ کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے جی تو دوستو پہلے اس کو یہاں سے اس کے سکرو کھولنے سے پہلے یہاں سے اس کے جو ہے سکرو ڈیور کی مدد سے اوپن کر کے کاربن ہٹا لینے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ کاربن آرام سے باہر آ جائیں اور یہ بعد میں پرابلم نہ کریں مین چیسی کو ہٹانے کے لیے جیسے کہ یہ جو ہے میں یہاں سے اوپن کر کے ابھی کاربن باہر نکال لیتا ہوں جی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے میں نے یہ ہٹا لی ہیں کور اس کے تو اندر سے معلوم پڑتا ہے کہ جیسے کاربن ہٹانے کی ضرورت نہیں جسٹ یہ کور ہٹا لینا ہی کافی ہے اور ابھی یہ میں اس کے مین سکرو کھولتا ہوں جی تو دوستو میں نے اس کے یہ دونوں سکرو ہٹا لی ہیں یہاں سے تو ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سپیس بن سکتی ہے یا نہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی لی سپیس بن جائے گی ابھی اس کا یہ جو پہلے سے انسٹال سوچ ہے اس کو کھول لیتے ہیں تاکہ یہ رکاور نہ بنے کسی بھی کام کرنے کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سوچ ہٹا لیا یہاں سے ابھی یہ وائریں کھول کے تو اس کور کو ہٹا لیتا ہوں کمپلیٹ جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کوئی سی بھی ایک وائر جو ایزی سوچ کام کرے گی اس کو ہٹا لیتے ہیں اور اس پہ سوچ کو انسٹال کر دیتے ہیں سیریز میں تو یہ وائریں جو ہیں ان میں سے یہ ایک وائر جو ہے اس کو کھول لیں گے اور اس کے میڈل میں سوچ کی وائریں انسٹال کر دیں گے ابھی بڑی میں پہلے سوچ فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پہ انسٹال ہو سکتا ہے یہ اس جگہ پہ یہاں پہ یہاں پہ لگا کے سوچ تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سوچ کی ڈیمنشن کے حساب سے اس میں یہاں پہ اس کی یہ جو سکرووں والی جگہ ہے اندر جائے گی اس کے چیسیز کے باڈی کے تو اس کے حساب کے اس کی لینٹ لینٹ رکھ کے اور اس کی وٹس کے حساب سے کہ اس کی وٹس کیا رہے گی اس کے ایک وائر نشان لگا لیا ہے اور اب بھی میں اس کو اندر سے کٹ کرتا ہوں سولڈنگ آئرن کے مدد سے اگر آپ کے پاس کچھ اور کٹر یا کچھ اور رینج ہو تو اس سے بھی آپ کٹ سکتے ہیں جس یہ ہول کرانا ہے یہاں پہ جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کابیو کو یا سولڈنگ آئرن کو آرام آرام سے یہاں پہ جو ہے آپ موو کرتے رہیں گے کرنے کے بعد تو جو ہے یہ اپنی جگہ سے کٹ جائے گا یہ پیس اصل میں ایک ہاتھ سے یہ کام کر کے اور دوسرے ہاتھ سے یہ موبائل کو پکڑا ہوا اس لیے سم ٹائم ویڈیو جو ہے وہ آگے پچھے ہو جاتی ہے تو پلیز اس کو فیل نہ کیجئے گا میں آپ کو پورا پروسیس بتاؤں گا اور دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو میں نے یہاں پہ اس سوچ کو پٹ کرنے کے لیے یہ سپیس بنا لی ہوئی ہے تھوڑی مشکل تو ہوتی ہے لیکن کام جو ہے جتنا صفائی سے آپ کریں گے اتنا ہی اچھا رہے گا اور اتنا ہی اچھا لگے گا دکھنے میں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو پٹ کرنے کے لیے جگہ بن گئی ہوئی ہے ابھی اس کے وائر کنیکشن کرتا ہوں اور اندر سے اس کو بولٹ لگا گے تو ٹائٹ کرتا ہوں میں نٹ لگا گے تو دوستو جیتے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سوچ کو بہت اچھے سے فٹ کر دیا یہاں پہ ایک نٹ لگا ہے اس کا اور ایک نٹ اندر والی سائٹ پہ میں نے اس کے اندر نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی گلو لگا دیئے تاکہ یہ لوز نہ اور کسی قسم کا نقصان کا باعث نہ میں نے استعمال کرنے والوں کے لیے اور یہ لانگ ٹائم تک اسی درہ کام کرتا رہے چلیں ابھی اس مشین کو واپس فٹ کرتے ہیں سوچ کے ساتھ وائریں کنیکٹ کر گئی اس کے وائر کو یہاں پہ ایک وائر کنیکٹر کی مدد سے اندر کنیکٹ کر دیا ہے تاکہ کنیکشن کسی قسم کا لوز یا کوئی انسولیشن ٹیپ استعمال نہ کرنے پڑے انسولیشن ٹیپ نارملی اس طرح کی چیزیں جب ہیٹ پکڑتی ہیں یا کوئی ٹائم گزرتا ہے تو وہ اترنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سپیس بنے تو آپ وائر کو جوڑنے کے لیے کنیکٹر ہی ہمیشہ یوز کیجئے جو کہ لانگ لائف ہے تو ابھی میں اس کی باڈی کو بند کرتا ہوں اس کوئی مدد سے اور پھر آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں جی اس کو جی تو دوستو یہ پروڈیکٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے ابھی میں اس کو آن کر کے ذرا مضبوط ہاتھ رکھے تو اس کو آن کرنا ہے اچھی ہاتھی پاور ہے اس کی جی تو دوستو یہ سوچ نارملی سب جگہوں سے بہت آسانی سے ویلیبل ہوتا ہے اس کو پیانو سوچ بھولتے ہیں آن آپ تو ٹھیک ہے دوستو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی اور اس طرح کے انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے ہینکیو بیری مچ